یہ چھوٹے چھوٹے عمال یا حفیظ ہو یا سلام گیارہ دفعہ گیارہ دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے عمال جب بھی موبائل پہ تصور ہو کمپیوٹر کا تصور ہو اور اس کو دیکھیں نیٹ کا نظام جب بھی ہو ایک دفعہ پڑھ لیں یا حفیظ یا سلام گیارہ دفعہ پڑھ لیں یا حفیظ یا سلام پڑھ لیا کرو مولا اس کے شر سے تو بچا اللہ اس کی خیر مجھے دے دے اس کا شر مجھے نہ دے ہاں جیسے کہتے ہیں نا دبا کھاتے ہیں گولی کھاتے ہیں اس کے سائٹ ایفیکس نہ ہو اے consultation گولی کا فائدہ ہو جائے دبا کا فائدہ ہو جائے اسی طرح یا اللہ اس کا شر نہ دے اور اس کی خیر دے اس کا شر نہ دے تصور کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تصور کرنے سے فائدہ ہوتا ہے صرف تصور صرف تصور آدمی اگر تصور کر لے اس کا بہت زبرس ریزلٹ یہ میں آج خات پڑھنا تھا ایک یہ چار سدہ سے کسی صاحب کا خط ہے چار سدہ مردان پشاور کے ساتھ ہے حکیم صاحب ایک آزمودہ روحانی عمل ہے جو ابکری میں چھپا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے پرشمات دیکھے وہ عمل ہے عمل آخر درود پاک اور درمیان میں گیارہ برطبہ یا حفیظ و یا سلام پڑھنا ہے اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں صبح ایک دفعہ درود پاک تین دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارا دن کی جتنی میں دعائیں پڑھوں گا ان سب کا اپتدا ہو گیا تو بھی ہو گیا پھر سنیں پھر سنیں یہ آپ کو میں سہولت پیکج بتا رہا ہوں سہولت پیکج ہے نا صبح تین بار درود پاک پڑھ لیں بیسے تو آپ ایک تصویح کم از کم پڑھتے ہیں اوز نے ایک میں جگہ گیا ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا میں نے کہا ہاں لگتا ہے درود پاک پڑھ رہے ہیں اچھا مجھ پہ ایسے ایک پھوک مار دیں چھپ کر کے کہنے لگے اچھا آپ پڑھوں گا پڑھوں گا میں نے کہا نا آپ پھوک مارے آپ چھپا رہے ہیں کہنے لگے میں پڑھوں گا آپ پڑھوں گا میں نے اچھا گمان کیا کہ مومن مسلمان ہے کہ فارق بیٹھا ہے سیکیورٹی گارڈ ہے اس کا کام تو طرف دیکھ رہا ہے گن ہاتھ میں لیئے بیٹھا ہے باقی اس کے دعوان تو درود پاک پڑھ رہی ہے کلمہ ذکر کر رہی ہے عمال کر رہی ہے میں نے اس کا شور کے ساتھ اچھا گمان کیا لگتا ہے آپ درود پاک پڑھیں اچھا میں میرے پر فارق مار دیں کہنے لگا آپ پڑھوں گا آپ پڑھوں گا تو میری اس چھوٹی سی ادا نے اس پر درود پر لگا دیا میں ایک دفعہ کتابوں کی دکانتے گیا میں ایک دفعہ مہمان تھے تو کنوں کا جاتا جاتا موسم تھا آخری آخری موسم تھا اس نے کہا جی ایک کنوں اتنے کا لوں گا اتنے کا دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے سب گاڑی والوں کو کنوں دیا دو کنوں میں نے لے لیے دکان کے اوپر یہ 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 اسٹیکیٹ کے ساتھ وہ مشہور ہے کتابوں کی دکان سنگی ویل ہاں سنگی ویل میں سنگی ویل پر مانگ گیا دروازے پر بیٹھا تھا اندر بڑا حال ہے ان کا دروازے بیٹھا تھا میں نے کہا ہم نے کھایا یہ کنوں آپ بھی کھا لیں اس کو میں کنوں دیکھے اندر چلا گیا کتابیں مہمان تھی انہوں نے کتابیں دیکھنی تھی جب میں واپس آیا نا میں نے کہا کنوں کیسا اچھا لگا کہنا کہ کمال ہے میں نے کہا آج کے بعد آپ کوشش کریں سارا دن درود پاک پرتے رہے اصل میں میں نے تھوڑا سا نیچے والا حصہ بھار بیا تھا نیچے والا حصہ بھار دیا نا میرے بات زیاد سمجھ آتی ہے بوکھے کو وہ کچھ سمجھ نہیں آتا بوکھے کو ایک سی سمجھ آتی ہے اور جب بھر جاتا ہے پھر بہت کچھ سمجھ آتا ہے بوکھ سے تو بندہ کلمے سے چلا جاتا ہے میرے پاس اسی ہفتے کی ملاقات میں خاتون آئی کہ میرا بیٹا کرسچن ہو گیا ہے وہ کہتا ہے اسلام نے ناوز بلہ مجھے دیا کیا ہے اسلام نے مجھے کہہ دیا میں نے اس کو کہا دروت پاک پڑھتا رہے اس کا لیجے بتایا کیا تھا کھڑا ہو گیا ہاتھ ملایا کہنے لگا کہ سر میں ضرور پڑھوں گا میں نے کہا روزانہ تین چار سا ہو جائے کہنے ہی زیادہ پڑھوں گا فارق تو بیٹھا ہوں خود ہی خود ہی خود اس نے لوجک تھی دلیل نہیں فارق تو ایسے بیٹھا ہوں خود پڑھوں تو کہنے لگا کہ میں اپنی میں عمل چھپاتا اور اس کا فائدہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اول تین دفعہ دروت شیف درمیان میں گیارہ بار یا حفیظ تو بات دروت شیف کی کہا رہا تھا آپ دن کے کسی حصے میں تین بات دروت پاک صبح پڑھ لیں اور یہ تصور کریں یا اللہ جتنے دن میں ساری میں دعائیں پڑھوں گا اس ہی میں ہو گیا تو اب ہر دعا سے پہلے دروت پاک آپ نہ بھی پڑھیں تو آپ کا صبح پڑھا دروت تو آپ کے سارا دن کام آئے گا تو کہنے کے میں نے گیارہ دفعہ یا حفیظ علیہ السلام گھر سے پڑھ کے نکلتا گاڑی میں سوار ہوتے وقت کوئی بھی مشکل کام کرنے سے پہلے یہ روحانی عمل کریں میں کرتا انشاءاللہ فائدہ ہوا یہاں تک کہ سکول و کالج میں داخل ہوتے وقت سب ساتھیوں کی نیت کر کے پڑھتا اور ناظرانی آفات بلیہ سے حفاظت تو یہ کہنے کے دوہزار تیرے کی بات ہے کہ اس سکول میں کچھ مزدور چھت کی مرمت کرتے چھت کنکریٹ کے سلیب پیار چھتوں کی تھی اور سلیب بہت زیادہ کریک ہو چکے تھے کمزور ٹوٹ چکے تھے میں روزانہ دل ہی دل میں یہ عمل پڑھ کر یا رضا یا حفیظ علیہ السلام سب مزدوروں کی نیت کر کے دم کر دیتا تھا کہ یا اللہ ان میں کوئی مزدور یہ بڑے خطرناک سلیب ہیں پاؤں رکھیں بیچارے اوپا سے نیچے گریں اور سلیب ٹوٹی ہوئی ہیں گلی ہوئی ہیں اور وہ اتار رہے ہیں اللہ ان میں سے کسی مزدور کو بھی تکلیف نہ پہنچے دکھ نہ پہنچے کوئی حادثہ نہ ہو اس تصور کے ساتھ اس تصور کے ساتھ میں گیارہ دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھتا تھا کہنے لگے اللہ کی قسم ایک مزدور دو دفعہ سلیب کے ٹوٹنی کی وجہ سے نیچے گرا اور ہم سمجھے کہ یا تم مر گیا اتنا اونچا نیچے گرا یا پھر ہاتھ پاؤں کے ہڈی تو ضرور ہی ٹوٹی لیکن وہ بلکل ٹھیک تھا معمولی سی خراشی آئیں اور وہ بلکل ٹھیک تھا اور اسی طرح میرا بھائی چھت کے اوپر سے گرتے گرتے بچ گیا اور اس کی بنیاد یا حفیظ و یا سلام یا حفیظ و یا سلام ایک بات بتاؤں اپنی آنکھوں کی نیت کر کے اپنے جذبوں کی نیت کر کے اپنے جذبات کیفیات وجدان کی نیت کر کے اپنی نسلوں کی نیت کر کے اپنے پیٹ میں بچے کی نیت کر کے ابھی بچہ پیٹ میں گیا ہے تو اس کی نیت کر کے اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے یا حفیظ و یا سلام یا اللہ جو تو بچہ دے بیٹی دے یا بیٹا دے اللہ اس کی حفاظت کا نظام بھی غیر سے بنا دے اللہ تیرے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے مولا تیرے پاس فرشتے تو اتنے ہیں کہ آج جو آقا کے روز عطر پہ صلاة و سلام پہنے کے لئے فرشتے آئے تھے ان کی باری آئی تھی ان کی قیامت تک پھر باری نہیں آئی اور وہ ترستے ہیں کہ روز عطر پہ گمبت و خضرہ پہ سونے کے روزے پہ درود و سلام صلاة و سلام جو فرشتے پہنے آج آئے ہیں ان کی شفٹیں فجر سے لے کر عصر تک عصر میں شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے پھر عصر سے لے کر پھر فجر تک دو شفٹیں لگتی ہیں فرشتوں کی آج جو آئے ہیں کیا ہمت تک نہیں آئیں گے مولا تیرے پاس تو فرشتوں کی کمی ہے کمی ہے کمی ہے اتنے فرشتے تو آئے میرے آقا آپ نے پنجوں کے بال چل رہے روایات میں آتا ہے ایک صحابی کے جنازے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت فرمایا اس کے جنازے میں مفہوم ہے اتنے فرشتے ہیں کہ میں پاؤں سیدھا کر کے نہیں چل سکتا اللہ چاہے تو اتنے بھیج دے تو یا حفیظ و یا سلام اللہ سے نسلوں کے لیے مانگیں حفاظت کا نظام مانگیں بچہ اپنا ہوم ورک کمپیوٹر پر بیٹھ کے کر رہا یا حفیظ و یا سلام مولا بس تو اس کی حفاظت فرما بیٹے کے پاس موبائل ہے یا حفیظ و یا سلام اللہ اس کی حفاظت فرما اس کے پاس بائی کہے یا حفیظ و یا سلام مولا حفاظت حادثے سے فرما اور اس سواری کو غلط رہوں سے جانے سے بچا یا حفیظ و یا سلام اللہ اس کی جان کی حفاظت یا حفیظ و یا سلام اس کے مال کی حفاظت یا حفیظ و یا سلام ایمان کی حفاظت یا حفیظ و یا سلام اللہ اس کے فیوچر کی حفاظت مستقبل کی حفاظت نسلوں کے لئے روحانی غسل میں مانگیں نسلوں کے لئے یا حفید یا سلام پڑھ کے مانگیں نسلوں کے لئے دعائیں مانگیں وہ نادیتا نسلیں جنہیں میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کی خزانے میں روحوں میں وہ کائنات کا نظام موجود ہے اور قیامت کا کانے والا آخری شخص جو آ کے رہے گا اللہ کے عمر اور حکم میں اس کے لئے بھی روحانی غسل کا تصور اس کے لئے بھی حفاظت کی دعاوں کا تصور اس کے لئے بھی سارے نظام کا تصور مولا بعض وقت باپ ولی ہوتا ہے بیٹا مجرم اور بدباش بن جاتا ہے بے پس ہوتا ہے کچھ کر نہیں سکتا نبی نو علیہ السلام ہے بیٹا نافرمان بن گیا لوت علیہ السلام ہے بیوی نافرمان بن گئی عبراہیم علیہ السلام ہے باپ ایمان نہیں لے آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنے قریش میں صرف سات خاندان کے بندے ہیں جو اسلام لائے ہیں باقی ایمان اسلام نہیں لائے اللہ دل تیری قبضے میں ہے مولا چاہتے تیرے قبضے میں ہیں اے لا وجدان کیفیاب تیرے قبضے میں ہیں اللہ ساری مخلوق کے دل تیری قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اللہ تو چاہے ان کو ملا دے مولا تو چاہے ان کو توڑ دے اللہ سب تیرے پاس ہے مولا میں غائبانہ حفاظت کی دعائیں کر رہا ہوں اے اللہ مجھے پتہ ہے انبیاء کی کتنی دعائیں چالیس سال کے بعد قبول ہوئیں جکریہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنے سالوں کے بعد ابراہیم حفاظت کی دعائیں کتنے سالوں کے بعد اور کتنے انبیاء موسیٰ علیہ وسلم کی دعا کتنے سالوں کے بعد اللہ نے قبول فرمائی مولا میں عامنے والی نسلوں کے لئے دعا کر رہا ہوں اے اللہ وہ تقویٰ ہی تو تھا وہ دعائیں ہی تو تھیں کہ موسیٰ علیہ وسلم نے وہ دیوار کو توڑ کے سیدھا کر دیا اے موسیٰ آپ نے دیوار کو کیوں فرمایا اس کے نیچے خزانہ دفن تھا اگر دیوار گر جاتی بچے جو ہیں وہ چھوٹے تھے لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور اپنے کثیر نے لکھا ہے کہ وہ سات نسلوں کے پہلے کا کوئی بزرگ تھا باپ تھا جن کی دعائیں اور عامال اور تقوی کی برکات سے وہ خزانہ محفوظ رہا مولا میں تجھ سے اپنی نسلوں کا فیض میں مانتا ہوں نسلوں کی آفیت میں مانتا ہوں نسلوں کی حفاظت میں مانتا ہوں اے اللہ آج جو میں نے دور دیکھا ہے یہ پھر بھی اچھا دور ہے ہر آنے والا دور قیامت کا قرب کا دور ہوگا اور فتنے ایسے پھوٹیں گے جیسے کیڑے مکوڑے زمین سے نکلتے ہیں بارش کے بعد اللہ اس سے بھی زیادہ اور مولا ان کی حفاظت تو چاہے تو کر دے